بھوچپری کی نئی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں یہ لال رنگ کا سسکرائب بٹن کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کا کہہ جائے جان لیجئے سسکرائب کرنا بلکل فری آخر ایسی کون سی فلمیں ہیں جن نے کمائے ہیں سب سے زیادہ روپے جی ہاں اگر آپ لوگ اگر نہیں جانتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کون کون سی فلمیں ہیں جس نے کمائے ہیں سب سے زیادہ روپے فلم کا نام تھا سفرہ بڑا پیسہ والا جو کی بھوچپری سینیما کے تحاس میں سب سے زیادہ کمانے والی فلم ہے اس فلم نے کمائے تھے 35 کروڑ روپے جی ہاں 35 کروڑ روپے کی اس فلم نے کمائی کی تھی فلم میں نظر آئے تھے منوستیواری جی ہاں منوستیواری کے اس فلم نے کمائے تھے 35 کروڑ روپے وہ منوستیواری کے ساتھ نظر آئی تھی رانی چٹر جی جی ہاں رانی چٹر جی اس فلم میں نظر آئی تھی جو کہ اس فلم نے کمائے 35 کروڑ روپے جو کہ تابر توڑ کمائی کی اس فلم نے اب بات کرتے ہیں دوسری فلم کی جیہاں دوسری فلم کا نام ہے پڑھتگیا جی ہاں پڑھتگیا یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2008 میں اس فلم میں پاون سنگھ اور دنیش لال یادو نرہوا اور پاکی ہینگڑے ایک ساتھ نظر آئے تھے جو کہ لوگوں کو اتنا زیادہ یہ فلم پسند آئی کہ اس کا کوئی جواب نہیں اس فلم نے کمائی کی تھی 27 کروڑ روپے جیہاں 27 کروڑ روپے اس فلم نے کمائی کی تھی آپ کو بتا دے دنیش لال یادو نرہوا اور پاون سنگھ کی کوئی بھی تصبیر وائرل ہوتی ہے تو ان کے فینس اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں پاون سنگھ کے فینس کا سپنا ہے کہ دنیش لال یادو نرہوا اور کھساری لال یادو ایک ساتھ کسی بھی فلم میں نجار آئے ہیں فلم 2008 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے کمائی کی تھی 27 کروڑ روپے اب بات کرتے ہیں تیسری فلم کی بارے میں جیہاں تیسری فلم آئی تھی گنگا اس فلم میں بولی بوٹ کے مہانائک کہہ جانے والی امیتا بچن جیہاں امیتا بچن اس فلم میں نظر آئے تھے جو کہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2006 میں اور اس فلم نے کمائی کی تھی 21 کروڑ روپے کی جیہاں کیونکہ اس فلم نے اس لئے کمائے 21 کروڑ روپے کیونکہ بولی بوڈ کے سب سے بڑے سوپر اسٹار ابنیتہ آمیتہ بچن نظر آئے تھے جی ہاں آمیتہ بچن اور رفیکشن اور منوستیواری ایک ساتھ نظر آئے تھے اس لئے اس فلم نے 21 کروڑ روپے کی کمائی کی جی ہاں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2008 میں اور اس فلم کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اس کا کوئی جباب نہیں یہ فلم آج بھی لوگوں کو کافی چاہدہ پسند آتی ہے کیونکہ اس فلم میں بچن نظر آئے تھے چوتھے نمبر پر آتی ہے بورڈر جی ہاں جیسے دوستو آپ سبھی تو جانتے ہی تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ فلم بنی تھی جو کہ یہ فلم دنیش لال یادو نرہوہ اور امرپالی دوبے دنیش لال یادو نرہوہ کے بھائی نے اس فلم کو بنایا تھا جی ہاں اس فلم نے 19 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی جو کہ یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 2018 میں اور یہ فلم آج بھی لوگوں کو کافی چاہدہ پسند آتی ہے دنیش لال یادو نرہوہ نے یہ فلم دیز بھکتی کے اوپر یہ فلم بنائی تھی اور یہ فلم لوگوں کو کافی چاہدہ پسند آتی ہے آج بھی یہ فلم لوگوں کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جباب نہیں یہ فلم نے 20 کروڑ روپے کمائی تھی جی ہاں کیونکہ تاپڑ توڑ کمائی کیا اس فلم نے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پہلی فلم نے کمائے تھے 35 کروڑ روپے اور دوسری فلم نے کمائے 27 کروڑ روپے اور تیسرے نمبر پر ہے وہ فلم جو کہ اس فلم نے کمائے 21 کروڑ روپے اب آتی ہے دنیش لال یادو نرہوہ کی فلم تو اس نے کمائے 19 کروڑ روپے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آخر کون سی فلم نے سب سے زیادہ پیسہ کمائی اگر دوستو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے اور یہ فلمیں لوگوں کو آج بھی پسند آتی ہے کیونکہ پہلی بار امیتاب بچن نظر آئے تھے ربی کشن اور منوج دیواری کے ساتھ